بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تنخواہیں کمائی کچھ ہو نہیں رہی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو پاکستان سٹیل میلز ہے یہ بنانے میں بھی رشیہ نے ہماری مدد کی تھی یہ آپ کو شاید آج سے پہلے بتانا ہو پاکستان سٹیل میلز کو قائم کرنے میں بھی رشیہ کا بڑا ہاتھ ہے تو رشیہ اس بارے میں کافی ڈیٹیلز جانتا ہے کیونکہ انیشل ورک انہوں نے کیا ہوا ہے اس پہ اب دو تین آپشنز وہ لے کر آئے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں پبلک پرائیوٹ پارنشپ کے تحت یہ ہو اس کو ٹھیک کیا جائیں تو شاید رشیہ سے ہم ٹھیک کروالیں جو اس میں کمیاں کتائیاں خرابی ہیں لیکن اس کے بعد ہم پبلک پرائیوٹ پارنشپ کے تحت اس کو جو ہے وہ فیوچر میں آگے لے کر چلیں تو انشاءاللہ پاکستان سٹیل میلز کے حوالے سے بھی کچھ ہو رہا ہے رشیہ آپ کو پی آئی اے کے حوالے سے بھی مدد دینے کے لئے تیار ہے سو کوئی ہنڈرڈ جہاز ہیں جو پیسنجر پلینز ہیں وہ آپ کو رشیہ آسان لیز پر دینے کے لئے تیار ہے جس میں پھر آپشنز ٹو پرچیس بھی ہوگا جس میں میں کار آئیر کے آپ کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی پیمنٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی پیمنٹ نہیں کرتے ہیں آپ بس رنٹ دیتے جاتے ہیں رنٹ ٹائپ پیمنٹ جو ہوتی ہے لیکن انڈ میں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو جتنا آپ نے پی کر دی ہے وہ سارا جمع ہو جاتا ہے آپ کی جو قیمتیں خرید ہیں اس میں اور پھر انڈ میں جتنا بچ جاتا ہے وہ آپ بقایا دے کہ جو ہے وہ کار کری لیتے ہیں یہی حال ہوگا رشیہ آپ کو آفر کر رہا ہے لوکل روٹ کے لئے پاکستان کے لئے یا قریب ترین ممالک کے لئے کیونکہ یہ بوئنگ کی طرح کے بڑے جہاز تو نہیں ہیں تو یو اے ای تک فلائٹ ہو گئی آپ کی لوکل ہو سکتا ہے قطر تک ہو جائے پھر بنگلہ دیش افغانستان اس طرح کے جو ملکوں میں قریب فلائٹس ہیں یعنی پی آئی اے کا بیڑا جو ہے بڑا ہو جائے اس طرح کے جہاز مل جائیں اور پی آئی اے کا جو آپریشنل کپیسٹی ہے وہ بڑھ جائیں تو پی آئی اے کو ری ویمپ کرنے میں بھی رشیہ آپ کی پوری مدد کرنے کے لئے تیار ہے ان کی طرف سے یہ آفرز جو ہیں وہ ٹیبل کرنے کا امکان ہے ابھی پھر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہی ساپ کچھ کرے آپ کو بھی کرنا پڑتا تو ہم نے ریسنٹلی ایمائی تھارٹی فائی ہیلیکوپٹر ان سے خریدے ہیں ہم فردر بھی ان سے جو ہے وہ دفاع معاہدے کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ کمپیر ٹو امریکن جو اسلح ہے رشیہ اسلحہ بہت سستا ہے اور ٹائم ٹیسٹیڈ بھی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف جگہوں پر رشیہ کرتا رہا ہے ابھی سیریہ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے ٹائم ٹیسٹیڈ اسلحہ بھی ہے ان کے جہاز ٹائم ٹیسٹیڈ ہے ان کے ٹیکنالوجی جو ہے تو ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اوورال جو ہے نا پاکستان کے لئے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ رشیہ آپ نے اتنے بڑے وفد کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں اور بہت ہی ڈیکیڈز کے بعد پاکستان کے ساتھ رشیہ کے وہ تعلقات قریب آ رہے ہیں ابھی صرف ایک مسئلہ بناوا ہے ناظرین جو آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں ہم رشیہ کے ساتھ اس طرح تعدی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں آپ نے بھی یہ خبر دیکھی ہوگی کہ رشیہ جو ہے نا کیونکہ نشانے پر ہیں امریکہ کے اور باقی یورپ کی طاقتیں ہیں انہوں نے رشیہ پر تمام قسم کے کھیلوں پر نا پابندی لگا دیا نا وہ اولمپکس میں حصہ لے سکتے ہیں نا فٹبال ورلڈ کپ میں حصہ لے سکتے ہیں اس کی وجہ دوپنگ کو انہوں نے قرار دیا ہے کہ ایزا کنٹری رشیہ پروموٹ کرتا ہے دوپنگ کو اور انہوں نے صحیح نہیں رکھا ان کے سارے پلیئرز جو ہیں دوپنگ کرتے ہیں اب رشیہ پر پورے ایک ایزا کنٹری بین لگا دیا گیا ہے بڑے کھیلوں پر لیکن رشیہ اخلاف صرف یہی نہیں ہے رشیہ کی بہت ساری جو کمپنیز ہیں کام کرتی ہیں جو گیس سیکٹر میں انرجی سیکٹر میں اور بہت سارے ڈیفرنٹ ان پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے انٹرنیشنلی اب وہ کمپنیاں پاکستان میں انرجی سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں آئل اور گیس کو کھوجنا چاہتی ہیں آپ کو پتا ہے رشیہ دنیا کے بہت بڑے گیس کے ذخائع رکھتے ہیں شاید پورے یورپ کو سپلائی گیس کرتا ہے رشیہ بہت ایکسپرٹیز ہیں رشیہ میں گیس نکالنے کے لیے ہم کیوں نہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر رشیہ کی وہ کمپنیاں جو کام کرتی ہیں بڑے بڑے ان منصوبوں پر وہ یورپ اور امریکہ نے کی نہیں ہے ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے بین کیا ہوا ہے اب کیونکہ ہم فیٹ ایف کی گری لسٹ میں ہیں اگر ہم ان کمپنیوں کو یہاں لے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کرو کام تو ہمیں گری لسٹ سے نکال کے اٹھا بلیک لسٹ کر دیا جائے گا تو میں ایسی کمپنیوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں جو بلیک لسٹ ہوئی ہیں یعنی تمہارا بزنس جو ہے وہ ڈوجی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم مجبور ہیں ہم اگر فیٹ ایف کی گری لسٹ سے نکل آتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ رستے کھولاتے ہیں تو اس ٹائم ہمارے لیے اگلے دو دھائی مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں یہ ڈیسمبر کا آدھا مہینہ رہ گیا ہے تقریباً اور جنوری اور فروری میں پھر فیصلہ ہونا ہے فیٹ ایف کا کہ فیٹ ایف نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے اور اس میں پھر چینہ کو دارے کردار ادا کرنا ہے کیونکہ یہ ہیڈ جو ہے فیٹ ایف کا اس ٹائم وہ چینہ کا ہے اور وہ دیکھنا ہے وہ تو انڈیا کی بہت زیادہ سائیڈ لے رہا تھا جس طرح اس نے باتیں بھی کی کچھ تصحیقہ میں اس بھی طریقے سے بات کی تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرتا ہے چینہ کردار ادا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جو ہیڈ لگاوا ہے چینہ میں وہ کہیں ایک بندہ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا اس کے حوالے سے کور کرنا پڑے گا اور چینہ میں اس چیز کا بہت اچھا نظام ہے اسی لئے وہ کرپشن کو بھی پکڑ لیتے ہیں فوراں کوئی بندہ بکنے والا اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں فوراں اس کو کیپچن ہماری طرح پیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہوں گے تو ایک تو یہ رشیہ والی سائیڈ آپ کو بتانی تھی اور دوسری آپ کو بتانی تھی جو حکومت پنجاب نے یہ جو انٹی کرپشن کے لیے ایپ ایک لانچ کی ہے یہ ناظرین اس لیے کی گئی ہے کہ دیکھیں پہلے وہ ایک آیا تھا کہ آپ بتائیں کرپشن کے بارے میں اور ویسل بلوئر ایکٹ جو تھا اور اس طرح کی باتیں جو محکموں کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ ویسل بلوئنگ نہیں کرتے اس کی وجہ یہ کہ سب مل بانٹ کے کھاتے ہیں ٹاپ پہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑا چنگ خود لے لیتا ہے اور نیچے جس سے کام کرانا ہوتا ہے فائل سائن کرانی ہوتی ہے تھوڑا اسے دے دیتا ہے وہ آگے تھوڑا اپنے اسے میں بانٹ دے تیمل بانٹ کے چائر پانی صاحب کا جلتا ہے وہاں سے کبھی یہ کام ہونا نہیں تھا پھر اب یہ طریقہ کار کیا گیا ہے کہ جو عوام جاتی ہے پبلک آفسیز میں دیکھیں آپ ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ کے پاس بڑے بڑے فون ہے چھے چھے انچ کے ساڑے چھے چھے انچ کے آپ ٹاپ پاکٹ پر ڈالیں نا کیمرہ باہر ہوتا ہے آپ کیمرہ آن کر کے چلے جائیں کسی آفس میں بیٹھ جائیں جو بندہ آپ سے رشوت مانگ رہے ہیں اس سے آپ ساری بات کریں گفتو شنید کریں وہ ریکارڈنگ ہو جائے گی آپ کی اس میں سے آپ کلپ فون کے اندر ہی آج کل ایپس ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پہلے شہری لیول پہ انہی داروں میں کرپشن ختم ہوگی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی پہلے آپ سمارٹ فون خریدو پھر پیکج کراؤ پھر یہ وہ آج کل پاکستان میں تقریبا آدھی عبادی پاکستان کی دیفنیٹلی سمارٹ فون یوز کر رہی ہیں ستر ملین لوگ یعنی سات کروڑ لوگ براڈ بینڈ یوز کر رہے ہیں وہ سات کروڑ جو ہیں وہ کرپشن ختم کرنے میں بڑا کام کر سکتے ہیں پاکستان میں تو یہ جو ایپ لانچ ہوئی ہے اس میں پھر آپ ریکارڈنگ کریں پکچرز لیں بندے کی اس کا نام آپ کو پتا چل جائے گا دائرہ آپ جس سے بات کریں نام تو پوچھیں گے آپ سب کچھ کر کے جب رپورٹ کریں گے وہ ڈریکٹ پرائیم منسٹر کا جو وزریالہ کا سیل ہوگا اور وزریالہ کے سیل سے ڈریکٹ پرائیم منسٹر تک رپورٹ آئے گی کہ کون سا بندہ کس ادارے میں بیٹھے ہوئے کرپشن کر رہا ہے یاد رکھیں ہمارے پورے پورے ادارے کرپشن سے لتڑے میں ہیں اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں پنجاب نے جو قیمت ایپ کی ہے وہ سارے ڈاؤنلوڈ کریں جب کھر اداری کرنے جائیں تو اس قیمت ایپ کے مطابق چیزوں کی اگر قیمت نہیں ہے فوراں رپورٹ کریں اسی طرح انٹی کرپشن کی یہ جو ایپ ہے ڈاؤنلوڈ کریں اور اگر نہیں آپ کو کوئی مدد دیتا فوراں رپورٹ کریں نہیں اگر آپ کو کام کر کے دیتے فوراں رپورٹ کریں کوئی رشوت مانگتا ہے فوراں رپورٹ کریں وہ پھر پولیس ہو وہ پھر کوئی ڈیولپمنٹ آتھارٹی ہو آپ کوئی نقشہ پاس کرانا ہے کوئی پانی لگوانا ہے کوئی گیس کنیکشن لگوانا ہے کوئی بجلی کا کنیکشن کوئی نئی پراپٹی کے ازار مسائل ہوتے ہیں پھر یہ ٹینکر مافیا ہے اس کے حوالے سے آپ رپورٹ کرتے ہیں آپ نے اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں جہاں بھی آپ جس طرح کی کوئی خرابی دیکھیں کرپشن دیکھیں ہر لحاظ سے یہ حکومت آپ کو ڈیجیٹالائز کر رہی ہے آپ ڈیجیٹالائز ہو جائیں گے ڈیجیٹالائز ہو جائیں گے تو پھر پاکستان انشاءاللہ یہ نیا پاکستان ہے بنیادی طور پہ جس میں کرپشن کرنا ناممکن بنا دیا جائے گا جب آپ کو پتا ہو نا کیا آپ کے چاروں طرف کیمرے ہیں کیا آپ غلط حرکت کرتے ہیں نہیں کریں گے کبھی بھی آپ تا بھی غلط حرکت کریں گے جب آپ کو پتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا میری یہاں چال سکتی میں جو چاؤں کر سکتا ہوں ہم نے ان کیمروں کو ہر جگہ پہنچانا ہے ہم نے ان سب کو اکاؤنٹبل تھرانا ہے انشاءاللہ طالعہ اب یہ کام عام عوام کرے گی حکومت کی مدد کرے گی کرپشن ختم کرنے میں دیکھیں اس حکومت کے پاس دو تیا ایک سجیت نہیں ہے نہ پنجاب میں نہ سینٹر میں تو کرپشن کے لئے سزائے موت کا بل آنے کے لئے سینٹر بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو کرپشن کے لئے جب تک سخت سزائیں سخت قوانی لوپول ختم کرنے کے لئے جو چاہیے وہ نہیں ہے تب تک ہم عوام کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کرپشن ختم کرنے میں انشاءاللہ اور ہم لوگوں کو حکومت کا ہاتھ بٹانا ہے تاکہ کیونکہ اگر ایک حکومت ویل اس کی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اپ کوئی ٹوپی ڈراما نہیں ہے شباز شریف کی طرح ہیٹ پین کے لمبے بوٹ پین کے بھی پھیرا جا سکتے ہیں ڈرامے کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چلتے بھی ہیں یہ اپ میڈیا بھی نہیں دکھائے گا کوئی آپ کو بتائیں گے نہیں کہ یہ کتنا بڑا اقدام ہے لیکن آپ کے گھر میں آپ کے ہاتھ میں طاقت دے رہی ہے اسی کو کہتے ہیں ٹرو ڈیموکرسی جو میں آپ سے کہتا تھا تھا نا اصل جو تبدیلی ہے وہ تاب آئے گی جب ٹرو ڈیموکرسی ہوگی یعنی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہوگی یہ حکومت طاقت آپ کے ہاتھ میں دے رہی ہے وہ پھر قیمت ایپ ہو وہ پھر انٹی کرپشن ایپ ہو وہ جو بھی ہو سب آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے آپ نے اب اس کا صحیح استعمال کر کے اپنا کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان پوری طرح کرپشن سے پاک ہو جائے گا اپنا کردار ادا کریں اللہ پاک آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ سب کا حمی و ناصر ہو